امریکہ نے مودی حکومت کے انتہا پسند چہرے سے پردہ ہٹا دیا پہلی مرتبہ بھارت کو اقلیتوں کے لیے ملک قرار دے دیا متنازع شہریت قانون گائے کے زباہ کرنے پر پابندی اور بابری مسجد پر عدالتی فیصلے پر شدید تنگیر امریکی ادارے یو ایس سی آئی آر کی ریپورٹ امریکہ پاکستان میں مذہبی آزادیوں کے متعلق ہے اقدامات کا مطرف امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کے ریپورٹ کہا کرتار پوراہداری پہلی سکھ یونیورسٹی اور ہندو مندر کھولنا احسان اقدامات ہیں تعلیمی اور اقلیتوں کے خلاف امتیازی مواد پر نظریستانی کی حکومتی فیصلے بہترین قرار دیئے پاک فورٹ کے سیول انتظامیہ کے شانہ بشانہ امدادی سرگرمیوں میں مصروف آئی اس فیار کے مطابق پاک آمی نے اب تک مستق افراد میں ساڑھے تین لاکھ راشن بیکس تقسیم کیے اشیاء خورنوش پاک آمی کی تنخواہوں سے اکھٹی ہونے والی امداد سے خریبی گئیں ملک کے مختلف حصوں میں راشن، دہاریدار، مزدوروں، مازوروں، بیواؤں میں تقسیم کیا گیا یکم مئی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ستائیس روپے کم ہی کا امکان زرائف ہزارت خزانہ کے مطابق پیٹرولیم لیوی میں کم سے کم اضافے کی پالیسی مرتب کی گئی قیمتوں میں زیادہ سے زیادہ فائدہ سارفین کو منتقل کیے جانے کی پالیسی ہے قیمتوں میں کمی پاکستان میں طلب کم ہونے کی بنیاد پر ہوگی سندھ حکومت کا کاروباری سرگرمیاں مشروط بحال کرنے پر غور محکمہ داخلہ سندھ کو ایس او پی تیار کرنے کی ہدایت وزیراعلا مراد علی شاہ کی زیرس ادارت اہم اجلاس آج ہوگا کاروباری سرگرمیوں سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا کاروباری سرگرمیوں کی مشروط بحالی سے تیس لاکھ سے زائد دکانداروں کو فائدہ ہوگا ادھر سندھ حکومت کی شرائط مکمل کرنے پر مزید پینسٹ براندی یونٹس کو سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت دیدی لیدر، ٹاول، مینیفیکچررز، ٹیکسٹائل، ویونگ انڈسٹری کے لیے اجازت نامہ چاری چینی سکینڈل پر انکواری کمیشن کو رپورٹ کے لیے مزید تین ہفتے کی محلر شائستہ گلانی مسابقتی کمیشن کی قائم مقام چیئر پرسن تاہینات وفاقی کابینہ کی بارہ نکاتی ایجنڈے کی منظوری چھوٹے کاروبار کے لیے پجھتر ارب کے پیکج کی توسیق کرونا سے لڑنے والے طبی عملے کے لیے پیکج منظور اشیاء خورنوش کی برامت پر دو ہفتے کے لیے پابندی کابینہ کمیٹی اور ای سی سی کے فیصلوں کی توسیق بڑی فضائی کمپنیاں بھی بہران کا شکار ملازمین کو فارغ کرنے لگیں ویٹش ائر ویز نے بارہ ہزار ملازمتیں ختم کرنے کا اعلان کر دیا برطانوی فضائی کمپنیوں نے ٹریڈ یونینز کو ری سٹرکچرنگ اور ملازمتوں کے خاتمے سے متعلق آگاہ کر دیا ادھر آئس لینڈ کی ائرلائن نے بھی مالی نقصان سے بچنے کے لیے دو ہزار ملازمین ختم کر دی تیل کی عالمی مارکٹ میں قیمتوں کا اتار چڑھا ہو جاری امریکی خام تیل کی قیمت ایک آشاریہ سفر شار ڈالر فی بیرل کے اضافے کے بعد چودہ آشاریہ دو چار ڈالر فی بیرل ہو گئی برینڈ کروڈ آئل کی قیمت میں بھی ایک آشاریہ آٹھ ایک پیسد اضافہ فی بیرل قیمت اکیس آشاریہ تین شئر ڈالر ہو گئی ادھر امریکی اور ایشیا سٹاک مارکٹ میں مندی کا روشان بدستور برقرار ٹوکیو اولمپکس اگلے سال بھی ہو سکیں گے یا نہیں غیر یقینی کی صورتحال برقرار کہا دو ہزار اکیس در بچاؤ کی ویکسین تیار نہ ہوئی تو مقابلوں کا انعقاد مشکل ہو جائے گا اور شہنشاہ زرافت ادھاکار منور زریف کو مطاہوں سے بچھڑے چوالیز پر اسپیت گئے مزاہیہ ادھاکاری اور منفرد انداز سے فلم بینوں کے دل میں جگہ بنائی بے پناہ شہرت پائی منور زریف نے پنگرہ سالہ فنی کیریئر میں تین سو سے زائب فلموں میں ادھاکاری کے جہر دکھا ہے موسیقی 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 اللَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَجِدًا مُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَنْفِرْ لَكُمْ بُهُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَوَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا صَدَقَهُ اللَّهُ الْعَظِيمُ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید شبلی فراز صدقِ دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوصِ نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا کہ میں خلوصِ دل سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وفاقی وزیر کہ بحیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوری پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحقام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کیلئے کوشہ رہوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کیلئے کوشہ رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفادات کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ کروں گا اور اس کا تحفظ کروں گا کہ میں ہر حالت میں اور میں یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عنات قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بلا واسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وفاقی وزیر میرے سامنے غور کے لئے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجوز جبکہ بحیثیت وفاقی وزیر اپنے فرائض کی کما حقہ انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کی وزیر آزم نے خاص طور پر اجازت دی ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین 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 شکریہ